اب یہ سچائی کی خوب یہ دیکھئے کہ آدمی جب سچا ہو اس کی زبان سچی ہو دل سچا ہو تو یاد رکھ لیں اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو جب بغداد چھوڑ رہے تھے ایکیلان چھوڑ رہے تھے تو ان کی والدہ نے عبدالقادر جیلانی کے بغل کے نیچے چالیس دینہ رکھ کر سی دیتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں اے بیٹا چونکہ وہ بڑی عمر کی تھی یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی حضور نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی حضور نہیں ہے یہ سرابہ میری غلطی ہے سرابہ میری غلطی ہے میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کل کا پتا چل جائے گا آپ کو وہی کے ذریعے سے سب سے بہترین دن تیری ماں نے تجھے جننے کے بعد آج کا دن ہے آج کے دن اللہ نے تیرا توبہ نازل کیا ہے موسیقی آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله سمين عليم من الشيطان الرجيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه وذلك الفوز العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفیں وبرائی وبرزرگی اللہ رب العزت کے لئے ہے جو ہمارا حقیق مالک ہے حقیق خالق ہے حقیق مدبر ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے سارے کائنات کے لئے رحمت بنا کر مبوز کیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں آمین یا رب العالمین اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ دنیا میں وہ کونسی چیز ہے جو بہت ہی شاز و ناظر دیکھنے کو ملتی ہے وہ کونسی چیز ہے جسے دھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کونسی چیز ہے جسے دیکھنے کے لئے جس کے بارے میں سننے کے لئے آنکھیں ترستی ہیں اور کان تڑپتے ہیں تو جواب صحیح جواب یہ ہوگا کہ وہ انسان جو سچا ہو سچا انسان جس کا دل صاف و شفاف ہو جس کی زبان سچی ہو ایسا فرد تقریبا تقریبا دیکھنے کو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے جبکہ ایمان کا تقاضہ تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی سچا ہو اسلام جہاں ڈھیل ساری تعلیمات دیتا ہے وہاں بنیادی طور پر اسلام اصل میں انسان کو سچا بنانا چاہتا ہے اس کے دل کو سچا بنانا چاہتا ہے اس کی زبان کو سچا بنانا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو ناسی اوضل اے اللہ کے رسول سب سے بہتر آدمی کون ہے سب سے اچھا آدمی کون ہے جب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ صحابی کی جستجو اور کاوش رہی کہ وہ بھی بہتر ہو وہ بھی افضل ہو اسی لئے تو سوال پوچھا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کل صدوق اللسان و مخموم القلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ آدمی جس کی زبان سچی ہو ہر وہ آدمی جس کا دل مخموم ہو تو فوراں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نحن نعرف یہ صدوق اللسان سچی زبان کا ہونا یہ تو ہم نے الفاظ سے سمجھ لیا صدوق لسان صدوق کہتے ہیں سچے کو اور لسان کہتے ہیں زبان کو یہ لفظ مشہور و معروف تھا ان کے درمیان انہوں نے معنی سمجھ لیا تو کہا کہ یا رسول اللہ صدوق اللسان یہ تو ہم جانتے ہیں یہ مخموم القلب کون ہے یہ مخموم القلب یہ جو نیا لفظ آپ نے استعمال کیا اس لفظ کا آخر کیا معنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کا دل مخموم ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو انتہائی انتہائی پاک دامن سچی زبان ساف دل دل میں نہ کسی کی تعلق سے حسد ہے نہ دل میں قدورت ہے نہ دل میں حقد ہے کینا ہے کپٹ ہے دل ساف ہے تو اسی کو کہتے ہیں مخموم القلب تو معلوم ہوا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہوں یا پھر اس کے اندر جسم کے دو انگ بہترین کام کرتے ہوں پہلا اس کی زبان اور دوسرا اس کا دل یہ دونوں سچے ہو تو وہ آدمی سب سے بہتر آدمی بن جاتا ہے اور آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ زبان سچی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل سچا ہو اس لئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے یہ آدمی صبح کے وقت کو پا لیتا ہے صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے جسم کے آزا دل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے دل تو درست ہو جائے تو ہاں ہم سب درست ہو جاتے ہیں اگر تو تیڑا ہو جائے تو ہم سب تیڑے ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ سے ڈرنا اور سیدھے رہ چلنا تو دل یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کا دل سچا ہوتا ہے اور اس کی زبان سچی ہوتی ہے تو سچا آدمی ہونا یہ بہت ہی عام چیز ہے اسلام کی پوری تعلیمات پورے قرآن کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اصل میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آدمی سچا کیسے بنے سچا کیسے بنے اور اللہ نے قرآن میں جا بھجا اللہ نے سچے لوگوں کی تعریف کی اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ تمہارا میل ملاب ہونا چاہیے سچے لوگوں کے ساتھ تمہارا ذکر ہونا چاہیے تمہارا شمارہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر بالکل آخری حصے میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے انت قلت لنناس یعبدونی و امی اے عیسیٰ کیا تم نے کہا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ہرگز ازا نہیں کہا اگر میں کہتا تو تجان لیتا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی تقریر سناتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندیں تو چاہے تو انہیں معاف کریں تو چاہے تو انہیں عذاب دیں اگر تو معاف کرتا ہے تو بلا شبہ تو غفر و رحیم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر کا ذکر ہے سور مائدہ کے آخر حصے میں اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام میں کہہ دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جہاں پر سچوں کو ان کی سچائی کام میں آتی ہے جہاں پر سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ساتھ دیتی ہے سچائی نفع بخش ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو سچے ہوتے ہیں ان کے لئے ہوا کیا ہے ان کے لئے ہوتا یہ ہے کہ وہ جنات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں ڈوڑ رہی ہوں گی اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں حقیقی معنی میں یہی بہت بڑی جیت ہے حقیقی معنی میں وذالک الفوض العظیم یہی بہت بڑی جیت ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آپ قرآن پڑھتی جائیے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا ذکر آیا ہے نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے ساتھ ساتھ سچے ہونے کا ذکر آئے گا آج ہمارے پاس سچائی تقریباً ناپے نظر آتی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن زبان سچی ہو اس کے لئے کوئی محنت نہیں ہوتی اگر زبان سچی ہونی ہے تو یاد رکھ لیں دل سچا ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسألوک قلباً سلیماً وعیناً دامعتاً ولساناً صادقاً اے اللہ میں تجھ سے سچے دل کا مطالبہ کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے ایسی آنکھ عطا کر جو تیرے در سے روتی ہو اے اللہ مجھے ایسی زبان عطا کر جو سچی ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو سچے لوگ انہیں اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے سچے لوگوں کا اللہ اپنے قریب رکھتا ہے اگرچہ کہ ان سے غلطیاں ہو جائے اگرچہ کہ ان سے کبائے سرزد ہو جائیں ان سے سغائے سرزد ہو جائیں لیکن آدمی سچا ہے اس کا دل سچا ہے تو یاد رکھ لیں اللہ کی مدد اسے ہمیشہ رہتی ہے اب یہ سچائی کی خوب یہ دیکھئے کہ آدمی جب سچا ہو اس کی زبان سچی ہو دل سچا ہو تو یاد رکھ لیں اگرچہ کہ وہ کافری کیوں نہ ہو اس کی سچائی اسے دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے کافر کے اچھے عامال دنیا میں اس کا بدلہ ہونے مل جاتا ہے قیامت کے دن ان کے لئے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ الگ بات ہیں لیکن آدمی اگر سچا ہو اس کی زبان سچی ہو اس کا دل سچا ہو تو یاد رکھ لیں دنیا میں انہیں فائدہ ملتا ہے تو سچی زبان رکھنے والا آدمی سچا دل رکھنے والا آدمی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا آدمی سچا نہ ہو تو اس آدمی کا ہونا نہ ہونا ایک ہے آدمی کی زبان میں جھوٹ ہو تو اس کے موں میں زبان ہونا یا نہ ہونا ایک ہے آدمی انسان اس لیے انسان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ سچائی ہے ورنہ اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے ناپید چیز اگر کہی جائے تو یہ سچی زبان اور سچے لوگ سچے لوگ آج کل تو ترنڈ اے بن گیا ہے کہ آدمی جتنا زیادہ جھوٹ بولے اتنا اسے ہوشیار سمجھتے ہیں اتنا اسے ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تجارت میں جب تک ہم جھوٹ نہیں کہیں گے تجارت ہوتی نہیں ہے کسی بھی قسم کا بزنس لینے اس میں باقیدہ جھوٹ بولنا ہے باقیدہ اس میں دغا دینا ہے اس میں دوغلی پالیسی اختیار کرنا ہے آگے ایک بات پیچھے ایک بات یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے یاد رکھ لیں ایسے پالیسیز کے تحت ایس طریقے سے کمائی جو کمائی جاتی ہے اس کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی اس کمائی میں نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں فائدے بہت کم ہوتے ہیں تو آپ قرآن کا مطالعہ کریے آپ حدیث کا مطالعہ کریے آپ جا با جا ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ سچائی پر وہ بہر آ جاتا ہے بار بار میں آپ کے سام ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ جو واقعہ میں آپ کے سامے بیان کرنے والا ہوں اس واقعہ کو معتبر اہل علم نے جا با جا اس کا ذکر کیا ہے تو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق آج کا جو ایران ہے خوراسان ہے وہاں سے تھا ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام کیلان تھا جب ان کے عمر 18 سال کے ہوئی تو انہوں نے اپنے گاؤں کو خیرابات کہا اور وہ بغداد جانے کی تیاری میں لگ گئے تاکہ ادھر جا کے اپنا علم مکمل کریں تو جب بغداد چھوڑ رہے تھے کیلان چھوڑ رہے تھے تو ان کی والدہ نے عبدالقادر جیلانی کے بغل کے نیچے 40 دینہ رکھ کر سی دیتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں آئے بیٹا چونکہ وہ بڑی عمر کی تھی وہ کہتی ہیں آئے بیٹا تو علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے گا ہو سکتا ہے کہ تو مجھے نہ پائیں کیونکہ اس زمانے میں لوگ لمبا وقت صرف کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لئے 20 سال 25 سال صرف کرتے تھے جس میں ہر علم ہر فن سیکھتے تھے تب جا کے اسے لوگ عالم کہتے تھے آج جیسا نہیں کہ ہر کوئی بولان شروع کر دے اسے عالم سمجھ لیں یہ طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں باقیادہ علم سیکھنے کے لئے آدمی وقت صرف کرتا ہے تفسیر سیکھتا ہے حدیث سیکھتا ہے فقہ سیکھتا ہے اصول سیکھتا ہے ربی زمان سیکھتا ہے نحو صرف بلاغہ سیکھتا ہے جو دین کی بنیادی علوم ہیں ان میں مہارت حاصل کرتا ہے پھر فتوے فتاویے کے لئے مدان میں آتا ہے جس کے لئے وہ 20-25 سال کی مدت تائے کرتا ہے تو ان کی والدہ کہتی ہے اے قابد القادر ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ مجھے نہ پاؤ لیکن میری ایک نصیحت تم ہمیشہ یاد رکھنا اور کہتی ہے کہ نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھامے رکھنا صدق کو لازم رکھنا سچے بنے رہنا جھوٹ زبان میں نہ آئیں سچے رہو اور اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے اللہ سچائی میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کسی اور میں وہ برکت نہیں ہوتی تو ان کی والدہ سچائی پر اُبھارتی ہے اور سچائی کو لازم پکڑنے کا حکم دیتی ہے تو عبدالقادر جیلانی والدہ کی نصیحت سنتے ہیں اور سفر ملکل جاتے ہیں اور بغداد پہنچنے کے لئے کافی لمبا سفر کرنا پڑتا تھا تو ہوا یہ کہ جب سفر میں جا رہے تھے اس زمانے میں کافیلوں میں لوگ سفر کرتے تھے تو ایک کافیلے کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو اچانک وہاں پر ڈاکو حلہ بول دیتے ہیں اور ڈاکو تمام لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں سب کو بانتے ہیں جتنا بھی مالتہ ساپ لوٹ لیتے ہیں تو جب لوگوں کو لوٹ رہے تھے تو ایک ڈاکو عبدالقادر جیلانی کے پاس سے گزرتا ہے اور عبدالقادر جیلانی سے کہتا ہے کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے تو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے اور ڈاکو تاجبیں پڑ جاتا ہے کہتا ہے کہ لوگ تو چھپاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ بچہ تو بڑا عجیب و غریب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بچہ اس سے مزاق کر رہا ہے ایک سمجھ کے آگے بڑھ جاتا ہے پھر ایک دوسرا ڈاکو آتا ہے لوگوں کے سامان چک کرتا ہے لوگوں کے کپڑوں کو چھین کر دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے تو عبدالقادر جیرانی کے پاس آتا ہے ان کے کپڑا پکڑتا ہے کہتا ہے کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے تو عبدالقادر جیرانی کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے چھا کتنا ہے تیرے پاس کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دین آ رہے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے کہتا ہے کہ بغل کے نیچے ہے تو وہ آدمی بڑا تاجبیں پڑ جاتا ہے آن طور پر اس جگہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں اگر پیسے ہو تو بھی نہ کہیں اگر آج ہمارے زمان کا بچہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہائی پیسہ ہی نہیں کہے گا اس کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جھوٹ کہنا تو ہمارے معاشرے میں پانی پینے کے برابر تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس چالیس دین آ رہے ہیں تو وہ ڈاکو لیتا ہے اور اس کے سردار کے پاس پہنچا دیتا ہے اس سردار نکال کر چک کرتا ہے تو اس میں چالیس دین آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس سردار رو پڑتا ہے کہتا ہے کہ تم بڑے عجیب و غریب آدمی ہو تم نے تمہاری والدہ نے نصیحت کی تم اتنے ہمیں اللہ نے بار بار کہا کہ حرام راستوں کو چھوڑ دو ہم نے چھوڑا ہی نہیں تم کتنے سچے آدمی ہوں اور رو پڑتا ہے جیسے ہی ڈاکووں کا سردار روتا ہے تو سارے ڈاکو روتے ہیں اور صاحب توبہ کا اعلان کر دیتے ہیں صاحب کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ چورو چکہ پن چھوڑ دیں گے اور سب سیدھے راستے میں پڑ جاتے ہیں دیکھیں ایک آدمی کا سچا ہونا کتنا بڑا فائدہ پہنچایا ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے بڑی تقریر کر ڈالے یا پھر دعوت میں وقصرف کر ڈالے سب کچھ کر دے لیکن اتنے آسانی سے ڈاکووں کو بدلنا ممکن نہیں تھا لیکن ایک آدمی کی سچائی اس کا اثر دیکھئے اس میں برکت دیکھئے کہ اللہ نے جو ڈالی کہ صاحب کے سب مسلمان ہو گئے تو یہ سچائی کے فائدے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سچائی کہنے سے ظاہری طور پر نقصان ہوگا اور سچائی کہنے سے نقصان ہوگا یہ کہہ کہ ہم سچے بننے سے تکراتے ہیں لیکن نیاد رکھ لیں سچائی میں کبھی نقصان ہی نہیں سچے بننے میں کبھی نقصان ہی نہیں ہاں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وقتی طور پر آدمی کو نقصان ہو لیکن اس کے بعد اسے جو پھل ملیں گے وہ انگنت ہوں گے اس تعلق سے ایک واقعہ سن لیجئے یہ واقعہ ایک صحابی کا جن کا نام تھا کعب بن مالک انصاری صحابی تھے یہ وہ صحابی تھے جو بہترین شعرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا بہت بڑے شاعر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کافی نوجوان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کے بہت محضوظ اور خوش ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک بہت بہت بھینک واقعہ پیش آتا ہے اور واقعہ ہے تبوک کے موقع پر کعب بن مالک کے تعلق سے یہ واقعہ بخاری کے اندر تفصیل سے موجود ہے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہم کو تبوک کی لڑائی میں جانا ہے ساب کو شامل ہونا ہے کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا جتنا بھی مال ہے ساب لائیں اور ساب اب لڑائی کی تیاری کریں اس لڑائی میں تیس ہزار مسلمان تیار ہو چکے تھے اور دھیر سارا پیسہ سرف کر دیا گیا تھا اور یہ لڑائی اس وقت ہوئی جب کھجور پکنے کا موقع تھا درختوں سے کھجور اٹارنے کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ لوگو چلو اب اللہ کے راہ میں ہم کو نکلنا ہے منافقین آئے آ کر ادھر ادھر کے عذر پیش کرنے لگے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی ہے لڑائی کیسے ممکن ہے بعض لوگوں نے کہا کہ تبوک تو بہت دور ہے ایک مہینے کا سفر ہے اتنی دور پہنچیں گے تو تھک جائیں گے اب لڑائی کہاں سے ہوگی بعضوں نے آ کر کہا کہ یہ یہ کھجور اتارنے کا زمانہ ہے یہ ہمارے ہار ویسٹنگ ٹائم ہے اگر اس میں ہم نہیں کام کریں گے تو سال بھل نقصن اٹھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے آزار ان کی ریزنز کو قبول کیا انہیں چھوڑ دیا لیکن جو سچے پکے مومن تھے سبہ شامل ہو گئے کسی نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کسی نے انہیں کہا کہ گرمی زیادہ ہے کسی نے انہیں کہا کہ تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا سب ایک جھٹ ہو کر ایک دل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے قاب بن مالی کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں میں کافی مالدار تھا اور میرے پاس دھیر سارے سواریاں تھیں گھوڑے تھے اونٹ تھے تو جب کافیلہ نکل رہا تھا تو میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا یہ سوچتا رہا کہ کافیلہ نکلے گا چلی جانے دو ایک دن جانے دو دو دن جانے دو میرے پاس تو تیز ترار سواری ہے گھوڑے اور جس میں بیٹھ کے میں بڑی آسانے سے پہنچ جاؤں گا دیکھیں شیطان شروع میں کیسے آلسی پند ڈالتا ہے تو کاب بن مالی کے ساتھ یہ ہوا وہ آلسی بنے بیٹھے رہے ایک دن گزر گیا کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد جب میں بازار گیا تو بازار میں صرف دو قسم کے لوگ نظر آئے مجھے یا تو پھر منافق تھے یا تو پھر وہ لوگ جو بیمار تھے جو مریض تھے اس کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی مجھے بازار میں نظر نہیں آیا سب لڑائی کے لئے گئے تھے کہتے ہیں کہ بازار میں گھوم رہا تھا دوسرا دن آ گیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں کل نکل جاؤں گا تو ٹال مٹول کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں پہنچ گئے اور تبوک کے میدان میں پہنچنے کے بعد جب لڑائی نہیں ہوئی وہ پیغام جب کعب بن مالک کو پہنچا تو اب یہ گھبرانے لگے کیونکہ اب راستے میں جاکل مر نہیں سکتے تو آپس آ رہے ہیں لڑائی تو ختم ہو گئی ہے تو یہ ٹال مٹول کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ اب لڑائی میں شامل ہی نہیں ہو پائے اب کعب بن مالک کو یہ دقت نہیں کہ لڑائی میں نہیں گئے انہیں دقت یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا جبکہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ کعب بن مالک کہا ہے صحابہ نے بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا آرسی آدمی ہے تودر مالد بن جبل نے کہا کہ نہیں نہیں کعب بن مالک پکا مومن آدمی ہیں پتہ نہیں کوئی عذور ہے اس کے پاس اس لئے ہمارے ساتھ آنے ہی پایا یہ خبریں کعب بن مالک پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ ان کا ذکر کیا تھا دوران سفر تو کعب بن مالک کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کیا عذور پیش کریں تو دیکھتے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے تو اب گئے منافقین بڑی تیداد میں سب ہوں نے عذور پیش کیا سب گئے سب نے کہا کہ منافقین گئے ان فلانے کہا فلان عذور فلانے کہا فلان عذور لگ بھگ اسی افراد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دی اور اپنے عذور پیش کیے اب کعب بن مالک اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گفتگ ہونی ہونی اب جانا ہے ملاقات کرنا ہی کرنا ہے اب یہاں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں شاعر آدمی ہوں زباندانی میرا پیشہ ہے اور میں ہر چیز کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں جسٹیفائی کرنا کوئی مجھ سے سیکھے مجھ سے بڑا آدمی کون ہے جو جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی چند قدم میں آگے بڑھایا تو میرے دل میں بات آئی کہ اگر میں چاہے جسٹیفیکیشن کر دوں لیکن کل وہی نازل ہو جائے گی اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ نہیں کہہ سکتے یہ ممکن نہیں یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ راستے میں میں نے ٹھان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا تو سچ کہہ دوں گا اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عام طور پر جو مسکراتا ہے اس وقت مسکرہ نہیں رہا تھا آگے بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر عذر پیش کرنا ہے تو میں ایسا آدمی ہوں جو عذر پیش کر سکتا ہوں اور میری بات منوا سکتا ہوں یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی حضور نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی حضور نہیں ہے یہ سرابہ میری غلطی ہے سرابہ میری غلطی ہے میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کل کا پتا چل جائے گا آپ کو وہی کے ذریعے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما هذا فقط صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہان تک کعب کی بات ہے اس نے تو سچا ہی کہہ دی کہا کہ اٹھو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہے جاتے ہیں اور جیسے کعب بن مالک چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے حکم دیا کہ مکمل بیکارٹ کرنا چاہیے ان سے کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا سچائی انہوں نے کہی تو دیکھیں دقتیں پیش آ رہی ہیں پریشانیاں جھیلنے کو مل رہی ہیں جبکہ منافقین ادھر پہنچے انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں لیکن چونکہ مومن تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے تو مکمل بیکارٹ کیا گیا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے زندگی کے پچاس دن انتہائے سنگین گزرے میں مسجد میں داخل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑٹ کر دیکھتے ہی نہیں میں دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہونٹ بھی ہل نہیں رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی نہیں دیتے تھے تو میں ترس اٹھا میرے خاص خاص لوگ کوئی مسئے گفتو نہیں کر رہا میرا چچا زاد بھائی جس کا نام ابو قطادہ تھا وہ تو مسئے بالکل الگ تلگ ہو گیا جبکہ بچپل سے ہم نے کھیل کر زندگی گزاری تھی مل کر ہم نے اسلام قبول کیا تھا یہ میرا لنگوٹی یار تھا اس کا یہ سلوک کہ وہ مسئے سلام نہیں کر رہا ہے میرا پڑوسی ہے سلام نہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے زندگی کے پچاس دن انتہائی سنگین گزرے میں ہر چیز جھیل لیا میں نے اس میں ہر چیز میں نے جھیل لیا یہاں تک کہ نبی ساس نے حکم دیا کہ تم تمہارے بیوی سے الگ کر دی جائے گی اور انہوں نے اپنی بیوی کو مائی کے بھیج دیا اکیلے ہو گئے تھے اکیلے کہتے ہیں انتہائی سنگین دور تھا یہاں تک کہ خط مجھے قیسر سے ملنے لگے قیسر سے اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے محمد نے تمہیں دھوتکار دیا چلو ہمارے ساتھ جمع ہو جاؤ ہم تمہیں عزت دیں گے تو کعب بن مالی کہتے ہیں کہ میں نے اس خط کو پھیک کر پھاڑ کر پھیک دیا آگ میں جلا دیا تو میں یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھی ہو کیا رہا ہے میں تو منافقین میں شمار ہو گیا ہوں جبکہ میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ پچاس دن انتہائی سنگین گزرے اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا یہ جو آیت نازل ہوئی سورة ابوک کی جس میں اللہ نے تین لوگوں کو معاف کر دیا اس میں قعب بن مالک تھے اور مرارہ بن امیہ تھے اور حلال بن ربع تین اصحاب تھے ان میں سے دو بڑے تھے اور ایک نوجوان جو قعب بن مالک تھے جنہیں سب کو جہل نہ پڑا اس کے بعد اللہ نے ان کی معافی نازل کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابشربیو من ولدت کا امک بخیریو من ولدت کا امک سب سے بہترین دن تیری ماں نے تجھے جننے کے بعد آج کا دن ہے آج کے دن اللہ نے تیرا توبہ نازل کیا ہے تو اس واقعے کے بعد قعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کے تعلق سے سوچوں گا بھی نہیں ظاہری طور پر دیکھئے نقصان ہوا پچاس دن آزمائے گئے لیکن نام قرآن میں آ گیا ہے قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے آیت اور پوچھیں گے کہ بھائی وہ تین کون ہیں تو کہا جائے گا کہ قعب بن مالک حلال بن نمیہ اور اس کے بعد مرارہ بن ربع یہ تین افراد کے نام قرآن کے اندر ہیں وہ کون تین لوگ ہیں یہ تین لوگ ہیں قیامت تک لوگ پڑھیں گے سچائی شروع میں آدمی کو جھلنے پڑھتی ہے لیکن اس کے فائد انگنت ہوتے ہیں انگنت ہوتے ہیں قیامت تک قرآن کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو یہ سچائی کے فائدے ہیں آج ہمارے معاشرے میں سچائی سچی زبان سچا دل کتنا مشکل ہو گیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو سچا بنائے ہماری زبانوں کو سچی زبان بنائے ہمارے دلوں کو سچا بنائے ہمارے سوچ سمجھ کو سچا بنائے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کریں تو سچا بن کر کھڑا کریں آمین یا رب العالمین حدا باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وآلہ محمد